ہلو بچوں کیسے ہو میں ہوں بابر ممتاز یہ ہے ای سکول اونلی فار یوٹیوب چینل تو بچوں آج کے لیکچر میں ہم لوگ نائنت کلاس کی فیزکس کے چیپٹر نمبر تھری کے نمیریکلز کا جو پارٹ ٹو ہے اس کو حل کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ پارٹ ٹو میں ہم 3.72 3.10 نمیریکلز کو حل کریں گے اور پارٹ ون میں ہم نے بچوں کیا تھا 3.12 3.6 تک نمیریکلز کو حل اگر آپ لوگوں نے وہ لیکچر نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں میں اس کا لیک دے دیتا ہوں آپ اس کو کلک کر کے ضرور سن لیجئے گا اور اگر آپ لوگ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے بٹن پر کلک کرنا مت بولئے گا چلیں بچوں اب نائنت کلاس کی فیزکس کے چیپٹر نمبر تھری کے 3.7 پرابلم کی سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اور اس کا حل نکال دیتے ہیں تو بچوں وہ بہت سیمپل پرابلم ہے اور بہت سادہ سا ہم اس کا حل نکالیں گے تو بچوں یہ نائنت کلاس کی جو 3.7 پرابلم ہے اس کی سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو میں چیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں end of a string which pass over a frictionless pulley 26 kg is laying over a smooth horizontal table and 24 newton mass is moving vertically downward find the tension in the string and acceleration in the podage تو پرابلم کو سٹوڈیٹ ڈیاغرام سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ میں نے horizontal horizontal جو ہے horizontal یہاں پہ اوف کی جو ہے table بنا دیا بچو یہ table ہے اوف کی table ہے یہ آپ کچھ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے اب اس table پہ میں نے یہاں پہ ایک frictionless pulley لگا دی ہے یہ میں نے arm اوپر کر کے یہاں پہ frictionless pulley لگا دی ہے بچو یہ والی اس کے بعد problem میں کہتا ہے آپ کی problem میں بچو کہتا ہے کہ ایک object ہے یہ میں نے ایک object رکھ دیا ہے جو کہ horizontal horizontal plane پہ رکھا ہوا یہ horizontal horizontal ہے بچو table اور table کے اوپر یہ رکھا ہوا ہے اس طرح سے object اور اس کا NAS جو ہے وہ given ہے اور وہ کہتا ہے وہ ہے M2 اور وہ ہے 26 kg 26 kg جبکہ 24 object وہ کہتا ہے کہ دوری سے اس طرح سے باندھ کے ایسے جو ہے عمودن لٹکا دیا گیا ہے اور یہ ہمارے پاس NAS جو ہے یہ ہے M2 اور یہ ہے 24 kg اب کہتا ہے کہ اس دوری میں پیدا ہونے والا acceleration معلوم کرے اور دوری میں پیدا ہونے والے acceleration معلوم کرے اور دوری میں پیدا ہونے والے دیکھیں وہ facts and figure لکھ لیتے ہیں جو کہ اس problem میں given ہے تو یہاں پہ M1 mass جو ہے M1 mass وہ given ہے اور وہ ہے 24 kg M1 mass ہے 24 kg اس کے بعد M2 mass given ہے وہ ہے 26 kg وہ ہے 26 kg اور اس کے بعد bodies میں acceleration ہم نے ان دونوں bodies میں acceleration ہم نے find کرنا ہے اور دوری میں tension معلوم کرنی ہے بہت simple problem ہے سٹوڈنٹ اس کا بہت سادہ سا ہم لوگ حل نکال لیں گے تو دیکھیں سٹوڈنٹ جس طرح سے ہم کو اس بات کا علم ہے کہ acceleration A is equal to acceleration A is equal to جب ایک object اُف کی سطح پر رکھا اور دوسرا عمودن حرکت کر رہا تو یہ is equal to M1 M1 plus M2 into gravitational acceleration اب اس مسابات میں ہم قیمتے درج کرتے ہیں تو M1 ہمارے پاس ہے 24 اور یہاں پہ M1 جو ہمارے پاس ہے 24 اس کے بعد M2 جو ہے وہ ہے 26 M2 ہے 26 اور جو gravitational acceleration G ہے وہ ہمارے پاس ہے 10 اور یہاں پہ ہو جائے گا 24 hour 24 hour تو ان کو add کریں گے 50 24 hour 50 اور 10 سے اس کو جو ہے multiply کر دیں گے اب یہ 10 کو cancel کر دے گا 24 کو جب ہم لوگ 5 پہ divide کریں گے تو 5 4 piece 5 4 piece اور 0.8 یعنی یہاں پہ acceleration آ رہے گا 4.8 meter phi second phi second آب اب بچو ہم لوگ find کریں گے tension tension during tension find کریں گے اور جب ایک object کی ہو دوسرا عمودل لٹک رہا ہو تو tension معلوم کرنے کا فارمولہ ہوتا ہے M1 into M2 hour M1 plus M2 into G اب یہاں پہ بچو M1 کی قیمت ہے 26 اور M2 ہے 24 اس کے بعد ان دونوں کو اگر add کریں تو یہاں پہ آجادہ 50 اور gravitational acceleration ہے 10 اب ان دونوں کو اگر ہم multiply کر دیتے ہیں تو یہاں پہ multiply کر کے 5 پہ جب ہم لوگ divide کریں گے تو پیدا ہونے والی ڈوری میں tension آرے گی 125 new ڈوری میں tension آرے گی 125 new تو اب student next problem ہم لوگ حل کریں گے وہ 3.8 3.8 problem کو بھی بہت simple طریقے سے ہم لوگ حل کر لیں اگر آپ لوگ نئے ہیں ہمارے channel کو subscribe ضرور کی جئے گا اور bell کے button پر کلک کر کے ہمیں دھیر سارا پیار دینا مدھ آس کے پیارے بچو اب ہم حل کریں 3.8 problem کو 3.8 problem کی statement کو پل لیتے ہیں how much time is required how much time is required یعنی کتنے وقت کی ضرورت ہوگی to change 22 newton second momentum 22 newton second momentum کو تبدیل کرنے کے لیے by a force of 20 newton یعنی 20 newton force apply کرنے سے تو اس لگ بہت simple problem ہے اس problem میں facts and figure لکھ لیتے ہیں جو کہ given ہے اور ان کو بولا جاتا ہے data تو یہاں پہ momentum میں تبدیلی بتائی ہے momentum میں تبدیلی pf منفی p i یعنی final momentum منفی initial momentum is equal to 22 newton second momentum میں تبدیلی given ہے اس کے بعد یہاں پہ force بتائی گئی ہے وہ 20 newton 20 newton force ہے اس کے بعد کہتا ہے time معلوم کریں تو وقت ہم نہیں معلوم کرنے بہت simple problem ہے student بہت سادھا سا اس کا ہم لوگ حل نکال لیں جس طرح سے ہمیں یہ پتا ہے momentum میں تبدیلی کی شرعہ اور force کے درمیان جو relation بنتا ہے f is equal to momentum میں تبدیلی student momentum میں تبدیلی ہوتی ہے final momentum منفی جو ہے initial momentum our time t یہ momentum میں تبدیلی کی شرعہ is equal to force کے اب یہاں پہ ہم لوگ force کی قیمت درج کر دیں گے وہ ہے 20 new momentum میں جو تبدیلی ہے 22 new second اور time t جو ہے وہ ہم نے find کر نا ہے اب اس مسابات کو دونوں طرف t سے ہم ملٹے پلائے کر دیں گے 20 time t is equal to 22 new second اب 20 پہ اس مسابات کو divide کر دیں گے 22 اور 20 22 کو 20 پہ divide کر یں 1.1 second time ہمارے پاس آجے 1.1 second دیکھو بچو کتنا simple question تھا اگر آپ لوگ نئے ہیں چینل کو subscribe شرور کیجئے گا چلیں سٹوڈنٹس اب question number 3.8 کو حل کرتے ہیں لوگ حل کریں گے 3.9 problem کو بہت simple way سے تو 3.9 problem میں کیا کہتا ہے 3.9 میں کہتا ہے ایک wooden block ہے یعنی یہ لکڑی کا ایک block ہے درمیان یعنی یہ لکڑی کا block ہے اور marble کے درمیان جو friction کی force ہے F وہ ہم نے find کرنی ہے اگر لکڑی کے block کم میں جو mass ہے وہ given ہے وہ ہے 5 kg اور لکڑی کے block اور marble کے درمیان جو coefficient اور friction ہے وہ دونوں کے درمیان وہ given ہے ہے اور وہ ہے 0.6 اب student problem کو ہم لوگ حل کر لیں گے بہت سیمپل اس کا حل ہے وہ factor and figure ایک side پہ لکھ لیتے ہیں جن کو student data بولا جاتا ہے تو یہاں پہ force F جو ہے وہ ہم find کرنی ہے یعنی force of friction ہم find کرنی ہے mass object given سیمپل ہے جس طرح سے students ہم لوگ جانتے ہیں کہ force F is equal to coefficient of friction mg تو یہاں پہ coefficient of friction given ہے 0.6 mass جو ہے 5 kg اور g 10 تو اب student سبھی کو ہم لوگ کرنے والے multiply 0.6 کو جب اس سے ضرب دیں گے تو یہ آجے 3 اور 3 کو 10 کے درمیان یعنی 30 Newton کی force ہو گی اب student ہم last question کو حل کریں گے اگر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب ہم لوگ 3.10 problems کو حل کرتے ہیں اب students problem number 3.10 کو حل کریں 3.10 problem کی statement کو پھل لیت how much centripetal force is needed how body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter within speed 3 meter feet second یعنی اس problem کو ہم ڈیکرام سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو مال لیجئے یہ ہمارے پاس ایک object ہے یہ ہمارے پاس جسم object ہے اور اس کا mass given ہے وہ 0.5 kg اور 0.5 kg ہے اور یہ 3 میٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے اس دائرے میں بھوم رہا ہے یعنی اس کی velocity ہے 3 میٹر فی سیکنڈ اور اس دائرے کا جو ریڈیس ہے رداس ہے وہ given ہے وہ ہے 50 سینٹی میٹر تو کہتے ہیں اس کو گھومنے کے لیے کتنی سینٹریپیٹر فورس کی درکار ہوگی یعنی کتنی سینٹریپیٹر فورس کی ضرورت ہوگی یہ حملے اس میں فائنڈ کرنا ہے تو problem بلکل given ہے اس کا حال ہم آسانی سے نکال لیں جس طرح سے فورس 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 فس ہم نے معلوم کرنی ہے mass object given 0.5 kg mass given 0.5 kg velocity 3 میٹر ثی سیکنڈ velocity سٹوڈن 3 میٹر سیکنڈ radius 50 سینٹی میٹر اب یہاں پہ ایک بات سوچ نہیں ہے کیونکہ جو لمبائی ہوتی اس کا یونٹ ہے میٹر یہاں پہ ریڈیس ہے 50 سینٹی میٹر 50 سینٹی میٹر کو میٹر میں تبدیل کریں گے تو سوپر کرنا پڑے گا سوپر کرنا پڑے گا ڈیوائی تو یہ تبدیل ہو جائے گا میٹر میں یہ اس پہ تقسیم ہو گیا 0.5 میٹر جو ہے وہ ریڈیس آگیا اب بچوں دیکھیں بہت سیمپل اس کا حال ہے ہم لوگ آسانی سے اس کا سلوشن نکال لیں گے اس کے لئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایک فارمولے کا فارمولا یعنی ایف سی سینٹری پیٹر فورس معلوم کرنے کا یہ ایز ایس 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 سکیئر آور آر کے نیس یہاں پہ ہے 0.5 کیجی 0.5 کیجی ولاستی ہے 3 میٹر فی سیکن اس کے بعد آر جو ہے وہ 0.5 میٹر اب یہ اس نائن نیوٹن وہ سٹوڈنٹ ہوگی نائن نیوٹن اگر آپ لوگ نئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن پر کلک کر کے ہمیں دیر سارا پیار دینا مت بول گا اوکے سٹوڈنٹ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں بائی